محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے جن کی شادی کو ایک سال دو سال پانس سال دس سال پندرہ سال ہو گئے لیکن ابھی تک اولاد جیسے خوشی ان کے گھر میں نہیں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جل سے جلد اولاد ہو جائے جس سے کہ سارے لوگوں کی خوشیاں دیکھنے کو ملے تو آئیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے سپرم کی جاج کراتے ہیں شکرانوں کی جاج کراتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنے سپرم کاؤنٹ ہیں کتنے پرسنٹیز ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب ریپورٹ کراتے ہیں تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے نیل آتے ہیں کسی کے ایک پرسنٹ کسی کے دس پرسنٹ پھر اس کے بعد میں اس کا علاج کیا جاتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو کہوں گا دیکھئے مادہ منویہ کی چاہے کتنی بڑی کمی کیوں نہ ہو یا نیل ہو شکرانوں تو یہ سمجھئے گا کہ اس کا یہ شافی علاج ہے اللہ رب العزہ شفاہ دینے والا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کا رخ رہا ہوں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ عام جسمانی کمزوری سمجھے جیسے کہ آسابی کمزوری ہو یا مردانہ کمزوری ہو یا مساق کی کمی ہو یعنی ٹائمنگ کی کمی ہو تو ان سب چیزوں کے لیے بھی بہت زیادہ یہ نسخہ کامیاب ہے اسی طرح سے مادہ منویہ کے جملہ نقائز کا یہ خاتمہ کرتا ہے اور مادہ منویہ جو ہے گون کی طرح گاڑا کر دیتا ہے اور صحت مند اس پرمکہ خزانہ اس کے کھانے سے ہوتا ہے جریان اور صورت انزال سے مکمل لجات انشاءاللہ اسے مل جائے گی اور صورت انزال سے مکمل لجات ملنے کے بعد مادہ منویہ جو ہے یہ گون کی طرح گاڑا ہوگا اس پرمکہ کمی ہے شکرانوں کے کمی ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی تو آئیے نسخہ آپ دیکھ لیجئے پہلے اسکین پر سب سے پہلے آپ کو سالب مصری لینا ہے سالب پنجا یہ بھی آپ لے لیں سالب بیخ بیدارہ یہ آپ لے لیں پانس تولہ زگند ناغوری یہ آپ لے لیں پانس تولہ اور تودری سفید یہ بھی آپ پانس تولہ لے لیں اور گون کتیرہ یہ بھی آپ پانس تولہ لے لیں موسری سفید یہ بھی آپ پانس تولہ مغزے جی آپ ہوتا یہ بھی آپ پانس تولہ لے لیں الائچ سفید یہ بھی آپ پانس تولہ لے لیں خارتین مصفی یہ بھی پانس تولہ اس میں شامل کر لیں تخمے سرس یہ بھی پانس تولہ لے لیں مغزے فنبادانہ یہ بھی آپ جو ہے پانس تولہ لے لیجئے گا اور مغزے چرونجی یہ بھی پانس تولہ لے لیں مغزے فندو کی آپ لے لیں پانس تولہ ستاور پانس تولہ شقاکل تین تولہ تکمے اٹنگن تین تولہ اور اسی طریقے سے تکمے اٹنگن جب آپ اس میں شامل کر لیں تو اس کے بعد میں یہ جوہر خسیہ آپ لے لیں تین تولہ فکستہ مرجان تین تولہ تو اس کے دیکھئے بنانے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ شہد سب عدویہ کے جو ہے وزن جتنا ہو ساری عدویہ کا تمام کا اس کا جو ہے سفو بنا لینا ہے سفو جتنا وزن کا ہو اس سے تکمی مقدار میں اس میں آپ شہد شامل کر لیں پھر سب اجزاء کو کھرل کر کے سفو بنا کر شہد میں مکس کر لیں اب یہ آپ کا جو ہے سفو تیار ہو گیا ہے جب سفو تیار ہو جائے تو اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمت چھوٹا والا صبح ایک چمت شام گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں سمجھ رہے ہیں چالیس دن کا استعمال کافی ہے اللہ رب چالیس سے ساڑھ دن کا آپ استعمال کریں اللہ نہ چاہا تو یہ سمجھئے گا کہ آپ گھر کے اندر اولاد جیسی خوشی ہوگی جس سے کہ سارے لوگ خوش ہوں گے آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کی جو وقت آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں پانچ وقت نماز کی پابندی کرتے رہیں اور دعایاں مانگتے رہیں اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر خوشیوں سے ایک دن بھر جائے گا اگر آپ اس نشکے کو بنا سکتے ہیں تو کسی اچھے حکیم سے تیار کرا لیں باقی اگر آپ بنا نہیں سکتے ہیں تو بنا بنایا ہمارے یہاں سے بھی آپ اس کو منگوا سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو شفا تا فرمائے اور اولاد کی دولت سے معلومار فرمائے